پہتیس اے پر پاکستان اور کانگریس سمیت وپکشری نیتاؤں کے بول ایک جیسے دکھ رہے ہیں کانگریس نیتا سیفودین سوز نے کہا ہے کہ اگر جمہو کشمیر سے پہتیس اے ہٹے گا تو دلی سے کشمیر کا رشتہ ختم ہو جائے گا سیفودین سوز نے کہا ہے کہ آرٹیکل پہتیس اے چاہے کوٹ سے ہٹے یا پھر باہر سے اس کا سیدھا مطلب ہے دھارہ تین سو ستر بھی ختم ہو جائے گی نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہتیس اے کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا جمہو کشمیر جل اٹھے گا پاکستان نے آرٹیکل پہتیس اے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہتیس اے کو ہٹا کر بھارت جمہو کشمیر کی آبادی میں بدلاو کرنا چاہتا ہے پاکستان نے بھارت پر انتراشتری قانون کے علنگن کا بھی عاروپ لگا دیا ہے پاکستان کے ودیش منترالے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں آبادی سے جڑے بدلاو کے کسی بھی قدم کا وہ ویروت کرتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ 35 اے سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے یا باہر ہو جائے دلی کا شاصن کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کشمیر کی لوگ کہیں گے تری سیمنٹی چلا گیا پھر رشتہ کیا رہے گا یونین کے ساتھ یہ تیڈی سوچ کے لوگ سوچتے ہم کر سکتے ہیں اب آر ایس ایس ایمپریشن ان کو دیتا ہے سپریم کورٹ میں جاتا ہے کہ 35 اے ختم کرو اور تری سیمنٹی ختم کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں یونین کا جمہو کشمیر کے ساتھ مجھے زیادہ کہنا چاہے کشمیر کے ساتھ رشتہ ختم ہو سکتا ہے کیونکہ انسان گلاب نہیں ہوتے ہیں جب لوگوں کو پتر چلتا ہے کہ ہمارا بوش کچھ نہیں ہے تو وہ تو ریبولٹ کریں گے اب آپ جمہو کشمیر میں 35 اے کے ساتھ کھلواڑ کرو گے ارون اچل سے زیادہ پتر یہاں کے حالات ہو جائیں گے ہوں گے اور میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو ڈھرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میڈیا والے اب رات کو نہ ہو بجے میرا لگائیں گے وہاں پہ امار تھیٹنز انڈیا میں کوئی تھیٹن نہیں کر رہا ہوں میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں ہیشٹیک مت چلائیے آپ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا فرض بنتا ہے آپ کو وان کرنا باقی آپ کی مرضی ہے سپریم کورٹ سے تو بھی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی نیتاؤں کے بول آپ سن رہے ہیں